اب خبر ایم پی کے اجیان سے جہاں بارہ سال کے ایک لڑکی کے ساتھ درندگی ہوئی میڈیکل رپورٹ میں بچی سے اسمت درینقی تصدیق ہو گئی ہے ملے پورا میں نابالیخ بچی بے ہوش حالت میں پائے گئی تھی آپ کو بتا دے کہ یہ پورا واقعہ پاس لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں بھی قائد ہو گیا واضح ہو کہ نابالیخ لڑکی یو پی کے پریاغ راج کی رہنے والی ہے جس کے ساتھ یہ درندگی ہوئی اب اس ماملے پر سیاست تیز ہو گئی ہے کانگریس لیڈر راندیپ سوڑجیوالا نے کہا کہ چلو بھر پانی میں سرکار کو ڈوب مرنا چاہیے مہی بیجی پی نیدہ پرجیش پانڈے نے بھی کہا کہ کانگریس کے لیڈر بھروس آخ ہو چکے ہیں اجین میں جو ہوا اس نے پورے مدیپردیش اور دیش کی آتما کو شرم سار کر دیا شیوراز سنگھ چوہان جی چلو بھر پانی میں آپ کی سرکار کو ڈوب کر مر جانا چاہیے پارہ سال کی ایک بیٹی اس کے ساتھ بلاتکار ہوتا ہے وہ آدھے وستروں کے اندر آٹھ گھنٹے تک مہاکال کی بابا کی نگری میں سڑکوں پر دردر کی ٹھوکریں کھاتی پھرتی ہے شریر سے کھون رشتہ ہے پر آپ کی سرکار کے کان پر جون تک نہیں رینگتی کامل ناجی کے بارے میں کیا کہنا ہے کامل ناجی اپنے انیس مینے کا کارکار بھول جاتے ہیں کامل ناجی کے کارکار میں مرینہ کی اکھٹنا ہو بھالا گھاٹ کی اکھٹنا ہو سیدھی کی اکھٹنا ہو سرور کی اکھٹنا رہی ہو وہاں اس طرح کے بہت ساری اکھٹنائیں ہوئی تھی تب کامل ناجی اور کانگریس کے لوگ موہ پر پردے ڈال رکھے ہوئے تھے کامل ناجی اور کانگریس کے ساتھ تحصیت ہوئے ہوئے چکے کہ جیسے راجہ بولا رات ہے رانی بولا رات ہے منتری بولا رات ہے سنتری بولا رات ہے ارے یہ تو صبح صبح کی بات ہے محلاؤں کے اوپر انیاء سب سے زیادہ ہے چھوٹی بیٹیوں کے اوپر سب سے زیادہ انیاء ہے ایک طرف اگر لادلی ہو جنا آپ چلا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو ان کی سرکچہ کی بھابنہ کیسے پیدا ہو اس کے بارے میں سوچنا ہو بارہ سال یا مائنر کے ساتھ اگر انسی آر بی کے آکڑے دیکھو گے تو مد بردیس کا اسطحان بہت سے پردوستوں سے اوپر دکھائی دے رہا ہے اور یہاں تو محلاؤں کے ساتھ اور بیٹیوں کے ساتھ سب سے زیادہ اس طرح کے اپراد ہوئے ہیں تو یہ دروبھات کی جنک نہیں دروبھات کی جنک سے دروبھات کی جنک ہے ایسے درندوں کو اس مد بردیس کی دھرتی پر نسوی کار کیا جا سکتا ان کو فانسی کی سجا کا پراؤدھان جو مد بردیس کی سرکار نے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے کیا ہے ایسی لوگوں کو بینا اس کے اور کوئی چارہ نہیں ہے ایسے لوگوں کو کسی قیمت تو بخصا نہیں جائے گا میں اس گھتنا کی بڑی حالوں سے نہ کرنا ہوں